موسیقی 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 پی کے جو کاریا کرتا تھے انہوں نے کسانوں کے اوپر پتھر چلائے اور پولیس نے کیسے ان کا ساتھ دیا اس اس ریپورٹ کی وجہ سے پولیس نے مجھے ٹارگٹ کیا اور پولیس لگاتار یہ کہتے ہوئے مجھے پیٹ رہی تھی کہ اور کرنا ریپورٹنگ اور بتانا کی کسانوں کے کون پتھر چلا رہا تھا تو بلکل ٹارگیٹڈ حملہ تھا لیکن ابھی میں جتنا لوگوں نے ساتھ دیا پتھرکاروں انہوں نے ساتھ دیا اور جتنے بھی کسان تھے انہوں نے ساتھ دیا اس وجہ سے اب میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور دوبارہ ریپورٹ کر رہا ہوں ریپورٹر کا کام گراؤنڈ جیرو سے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے آج میں سنگو پہ آیا ہوں دوبارہ اور میرا اتصا دھوگنا ہے اور میں لگاتار ایسے ہی ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس سنسٹیوٹی سے کسان آندولن کو کور کرنے کی ضرور تھا ریپورٹ کرنے کی ضرور تھا اس سنسٹیوٹی سے جو چھوٹے چھوٹے پترکار ہیں ہمارے جیسے اور جو ہریانہ پنجاب کے پترکار ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں نیشنل میڈیا ایک طرف جو گودی میڈیا ہے وہ کسانوں کو آتنکوادی اور خالستانی بتا رہا ہے تو دوسری طرف پنجاب ہریانہ کے پترکار اور جو جو آلٹرنیٹیو میڈیا کے پترکار ہیں وہ کسانوں کے بیچ میں رہ کے اور کسانوں کا جو اصلی پکس دکھا رہے ہیں تو ایک ایک ریپورٹر کے لیے بہت ضروری ہے جب مجھے جیل میں لے جائے گیا تو میں اور بھی جو پترکار تھے جو صحیح ریپورٹنگ کرنے کی وجہیسے جیلوں میں ان کے بارے میں میرے دماغ میں آیا اور جو ہاتھرس کیس میں جو ریپورٹنگ کرنے گئے تھے کپن شدی کی صاحب ان کو گرفتار کر مہینے سے جیل میں ہیں تو جتنے بھی پترکار ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے اسی کسان مورچے کے سٹیج کے پاس سے ہی دو جو مزدور کاریا کرتا تھے جو اس کسان آندولن میں شریک تھے شامل تھے ان کو بھی اٹھایا گیا سیو کمار اور نو دیپکور ان دونوں کے ان دونوں کے لیے بھی جو کسان ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے تو یہ جو دلی کسان آندولن ہے اس میں سرکار خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس کے قریب کسانوں کی گرفتاری کی ہے اور گرفتاری کے بعد وہ یہ ڈراما بھی کر رہی ہے کہ جو ہم ہمارے دروازے باتچیت کے لیے کھلے ہیں یہ کیسے دروازے کھلے ہونا ہو گیا کہ ایک طرف آپ کسانوں کو گرفتار کر رہے ہیں دیوارے اچھی کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کیلے لگا رہے ہیں سریعے لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت کے دروازے تب کھلے مانتے ہم جو جتنے بھی کسان تھے ان کو باعجت بھری کیا جائے ان کو چھوڑا جائے جیلوں سے اور جو سڑکوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے اپنے پتھر اور سریعے لگا دیا ان کو ہٹایا جائے تب باتچیت سمبھو جب باتچیت ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن سرکار جو ستہ پکس ہے وہ لگاتار اس طریقے کا ڈراما کر رہی ہے وہ بھی ہمارا ہم جو پتھرکار ہیں یہ جو ستہ جو دھورا چریتر ہے اس کو بھی ہم کو لگاتار بولنے کی ضرورت ہے اور لگاتار دکھانے کی ضرورت ہے میں بطور پتھرکار آگے سے کسان اندولن سے ریپورٹ کرتا رہوں گا اور اسی سینسٹیوٹی سے ریپورٹ کرتا رہوں گا دھنے بات